السلام علیکم دوستو امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے سجا اور مسلمہ کذاب کا تنہائی میں بیٹھنے سے بدفلی تک کا نتیجہ سجا بن حارس ہوازن کے قبیلہ بنی تمیم میں پیدا ہوئی اس کی نشو نمہ عرب کے شمال مشرق میں اس سرزمین پر ہوئی جو آج کل عراق کہلاتی ہے اس کو دو دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیان ہونے کی وجہ سے الجزیرہ کہا جاتا ہے سجا مذہبہ عیسائی اور نائیت فصیحہ بلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی اسے تقریر و گویائی میں خوب مہارت حاصل تھی جدت فہم جودت تب اور اصابت رائے میں اپنی مثال آپ تھی اپنے زمانے کی مشہور کہنا تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شباب اور دلربائی میں چاند کو شرماتی تھی جب سید الرب والجم نبی علیہ السلام نے وفات پائی تو سجا نبوت اور وحی الہی کی دوے دار بن بیٹھی سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا سجا نے مسمہ اور مقفہ عبارتوں میں خطوط لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنے دین جدید کی دعوت دی بنی تمیم کا سردار مالک ابن حبیرہ اس کے مکتوب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر اس کا گردیدہ ہو گیا تھوڑے عرصے میں سجا کے جھنڈے تلے ایک لشکر جرار جمع ہو گیا سجا نے سب سے پہلے بنی تمیم پر حملہ کیا سخت گھمسان کا رن پڑا لیکن بنی تمیم کے لوگوں نے اس سے مسالحت کر لی سجا نے اگلے روز ایک پر اثر عبارت تیار کی اور صبح کے وقت فوج کے سرداروں کو کہنے لگی کہ میں اب وحی الہی کی بنا پر یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں یمامہ وہ جگہ تھی جہاں مسیلما قذاب اپنی فوج کے حمراہ موجود تھا جب مسیلما قذاب کو سجا کی آمد کی خبر ملی تو اس نے ایاری اور مکاری سے کام لیا اپنے لوگوں کو قیمتی تہائف و ہدایہ دے کر سجا کے پاس پیغام بھیجا کہ پہلے عرب کے تمام شہر نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے تھے چونکہ قریش نے بد علیہ السلام دی کی لہٰذا وہ نصف تمہارے سپرد کرتا ہوں یہ پیغام بھی دیا کہ مجھے اب سے ملاقات کا شوق ہے اگر اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں سجا نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی مسیلما قذاب اپنے چالیس ہشیار مکار فوجیوں کو لے کر سجا کے پاس پہنچا اور بڑے پر تپاک طریقے سے ملا اس نے سجا کے حسن و جمال کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا اس سے یقین تھا کہ جنگ و جدل سے عورت ذات کو جیتنا مشکل ہے البتہ عشق و محبت کی کمند میں پھسا کر رام کرنا آسان ہے مسلمان نے سجا کی طریفوں کے پل باندھ دیئے اور درخواست پیش کی کہ آپ میری دعوت قبول کر کے میرے خیمہ تک تشریف لے چلیں وہاں ہم دونوں تنہائی میں ایک دوسرے سے ہم کلامی کریں گے اور اپنی اپنی نبوت کا تذکرہ درمیان میں لائیں گے سجا اپنی تعریفیں سن سن کر جوش مسررت میں پھولی نہیں ساتی تھی اس نے حامی بھر لی اور یہ وضع بھی کر لیا کہ دونوں کے حامی خیمہ سے دور رہیں کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوگی اس کامیابی پر مسیلما قذاب کی باچیں کھل گئیں اس نے واپس آ کر حکم دیا کہ ایک خوشنما اور پرتکلف خیمہ نسب کیا جائے اس میں آلہ قسم کے اسباب عیش و نشات رکھے جائیں زیب وزید سے آراستہ کر کے انواع اقسام کے اطریات مہیا کیے جائیں اور خیمہ کو بنا سجا کر حجلہ عروسی بنا دیا جائے جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے سجا کو آنے کی دعوت دی سجا اگرچہ رشک کمر اور حسن و جمال کا پیکر تھی مگر اس ملاقات کے لیے وہ خوب بن ساور کر اور جوبن نکھار کر حسن و لطافت کے پھول برساتی اور مشروع کا ناانداز میں خرامہ خرامہ چلتی ہوئی مسیلما قذاب کے خیمہ میں پھنچ مسلمہ اگرچہ عمر میں سجا سے دگنا تھا مگر ڈیل ڈول کے اعتبار سے اچھا مضبوط تھا اس نے سجا کا مسکراہتوں سے استقبال کیا نہایت نرم و گرد از رشمی گردیلے پر بٹھایا اور میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا خوشبو کی لپٹو نے سجا کو مست و مسرور کر دیا تھا مسیلما جانتا تھا کہ عورت جب خوشبو کی وجہ سے مست ہو جاتی ہے تو مرد کی طرف مائل ہو جاتی ہے مسیلما نے سجا سے کہا کہ اگر اب پرحال ہی میں کوئی وہی نازل ہوئی ہو تو سنائیں سجا بولی کہ نہیں پہلے اب سنائیں مسلمہ تو پہلے ہی شہوت بھری گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا اس نے سجا کا رویہ معلوم کرنے کے لیے کہا کہ مجھ پر یہ وہی اتری ہے ترجمہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا رب حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے ہوئے ہوتے ہیں چونکہ مسیلما کی وہی سجا کی نفسانی خواہشات کے مطابق تھی شباب کی امنگوں نے اسے گد گدنا شروع کر دیا وہ غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تھی اور چاہتی تھی کہ شہوانی گفتگو جاری رہے لہٰذا بولی اچھا کوئی اور وہی بھی سنائے جب مسلمہ نے دیکھا کہ اس ناظنین نے اتنی فہش گفتگو کو گوارہ کر لیا ہے اور برا ماننے کی بجائے خوش ہوئی ہے تو اس کا حوصلہ بڑا اس نے مست مست نگاہوں سے سجا کی طرف دیکھا اس کے حسن و جمال کی خوب تریف کی اور کہا کہ حق تال نے یہ آیات بھی نازل فرمائی ہے ترجمہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ویلاس پیدا کیا اور مردوں کو ان کے لیے شوہر بنایا تو وہ ان سے ہم بستری کرتے ہیں پھر جب ہم چاہتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بچہ پیدا کرتے ہیں اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی کلام کو سن کر سجا کے اندر شہوت بیدار ہو گئی اس کی آنکھوں میں سرخ دورے نظر آنے لگے مسیل ما بہت چالاک اور ایار تھا عورت کی نفسیات جانتا تھا کہنے لگا سنو خدا بزرگ و برتر نے نصف زمین مجھے دی اور نصف قریش کو دی مگر قریش نے نائنصافی کی لہٰذا میں نے قریش کا نصف حصہ تمہیں دے دیا میں بڑے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہماری فوجیں مل جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے تم عرب کی ملکہ کہلاؤگی تمہاری فوج کی دیکھ بھال کا کام میں کروں گا ہم آپس میں نکا کر لیتے ہیں ہماری نبوت بھی خوب چکے گی سجا پر مسیل ما کا جادو چل چکا تھا وہ بولی مجھے آپ کا مشورہ قبول ہے یہ سن کر مسلمہ مسکرائیا اور کہنے لگا ہاں مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے الغرس میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کے مصداق دونوں نے بغیر کسی گواہ کے خود ہی نکا کر لیا اور شب زفاف منانی شروع کر دی تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ گفتگو کرنے منطقی انجام یہی ہوتا ہے خیمے سے باہر دونوں مدیان نبوت کے پیروکار یہ گمان کر رہے تھے کہ جیسے کہ اندر ہر مسئلے پر بہت کچھ دو قد ہو رہی ہوگی بحث و اختلاف کی محفل اپنے اروج پر ہوگی لوگ انجام ملاقات معلوم کرنے کے لیے چشم برا اور گوش بر آواز بنے ہوئے تھے جبکہ نیچے کے اندر دلہا اور دلہن بسات عیش پر نوجوانی کے مزے لوٹ رہے تھے شوق وسال کا یہ عالم تھا کہ تین دن تک خیمے سے باہر نہ نکلے تین دن میں اپنی نبوت کو خاک میں ملا کر اور مسئلما کے ہاتھوں اپنی عزت لٹا کر شرمندگی میں ڈوبی ہوئی سجالہ کھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے لشکر میں واپس آئے اس کے سرداروں نے پوچھا کہ تین دن کی مجلس کا کیا نتیجہ نکلا کہنے لگی وہ بھی نبی برحق ہے میں نے اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے نکا کر لیا ہے فوجیوں کے سبر و انتظار کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا ایک نے پوچھا کہ گواہ کون تھا اور مہر کتنا تھا سجانے شرمندگی سے آنکھیں نیچی کر لیں نادم چہرہ اپنی بازی ہارنے کی وجہ سے زمین کی طرف جھگ گیا کہنے لگی کہ میں مسلمہ سے حق مہر پوچھنا ہی بھول گئے متقدین نے مشورہ دیا کہ آپ اسی وقت دوبارہ جائیں اور اپنے مہر کا تصفیہ کریں اس کے بغیر نکا ٹھیک نہیں ہوتا ان کے مجبور کرنے پر سجان نادامت و شرمندگی کی زندہ تصویر بنی ہوئی واپس لوٹی مسلمہ نے خیمے کے دروازے بند کر لیے تھے وہ اس بات پر گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں سجا کہ پیروکار اسے اپنی توہین سمجھ کر اس کو قتل کرنے کے در پہ نہ ہو جب مسلمہ کو پتا چلا تو اس نے ایک سراخ سے جھانک کر پوچھا کہ دوبارہ کیسے آنا ہوا سجا نے کہا کہ میں اپنا مہر پوچھنا بھول گئی تھی مسلمہ نے مسکرہ کر کہا محمد علیہ السلام میراج میں عرشبر سے پانچ نمازیں لائے تھے رب العزت نے مومنین کو سجا کے مہر کے عوض فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دی سجا واپس آئی تو اس کے لشکر کے مرد حضرات کو شک پڑ گیا کہ دال میں کالا کالا ہے وہ سجا جو لوگوں کے سامنے چہکتی تھی اپنی لفاظی کے ذریعے ان کے دل مولیتی تھی جوش تقریر امور حسن تصویر سے دلوں کو رام کر لیتی تھی اب کبھی گھبرائی اور شرمائی کیفیت سے دو چار تھی زبان سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے عورت جب اپنا جو ہر اسمت لٹا بیٹھے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے وہ اپنی جیتی ہوئی بازی ہار چکی تھی اس کی فوج کے لوگ بددل ہو کر گھروں کو واپس جانے لگے اسی دوران حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کو لے کر یمامہ پہنچے مسلمہ قتل ہوا سجا نے بھاگ کر جان بچائی اور جزیرہ میں جا کر مقیم ہو گئی نبوت کے دعوے سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا قبیلہ بنی تغلب سے اس کا نانحالی رشتہ تھا اس میں جا کر خاموشی کی زندگی گزارنے لگی اس کے کہنے پر اس کی قوم نے اسلام قبول کر لیا تو وہ بھر منتقل ہو گئی اور نکوکاری اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لیا سیدنا امیر معابیہ رضی اللہ انہوں کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی تو ایک صحابی حضرت سمرہ ولی اللہ ابن جندب نے اس کا جنازہ پڑھایا اس پورے واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ اگر سجا مسیلما قذاب سے تنہائی میں ملنے والی غلطی نہ کرتی تو مسیلما اس کی ماتحتی کو قبول کر لیتا بولے مرد نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر جوان دو شیزہ کو پوری زندگی کے لیے ناکارہ بنا دیا اس کے ہاتھ ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہ آئے چند لمحوں کی غلطی نے پوری زندگی کی عزت خاک میں ملا دی سجا نے اس صدمے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا چونکہ اسے اپنی اور مسیلما کی حقیقت کا پتا چل گیا تھا احساس ندامت بھی کتنی عجیب نعمت ہے کہ اللہ رب عزت سے کہاں کا انجام اچھا کر دیا سچ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے گناہ گار جب چاہے اپنے رب کو منائے یہ واقعہ پیر زلفکار احمد نقشبندی صاحب دیمت برکاتہم الالیہ کی کتاب حیاء اور پاک دامنی اسے لیا گیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکراب کر لیں شکریہ